کہ حاسد کے ساتھ بھی احسان کیا جائے تاکہ اس کے حسب کی آب تھنڈی رہے جتنا اس کے ساتھ اس طرح کے پہلو ہوگا اس کی آب کی چنگاریاں دور تک نہیں آئیں گے اس لیے اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ مسلمانوں کو کچھ دعائیں اور اذکار بھی سکھائے ہیں ان کا احتمام بھی کیا جائے اور جاہز نے کتنی خوبصورت بات کہی جب تمہیں احساس ہو کہ تمہارا دوست تم سے حسب کر رہا ہے تو اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ تم اس سے زیادہ ملنا جلنا ختم کردے اس سے ملاقاتیں کم کردے فَإِنَّهُ أَعْوَنُ الْأَشْيَاءِ لَكَ عَلَى مُسَّالَمَتِهِ یہ سب سے بہترین اور سب سے پاورفل علاج ہے وَحَصِّنْ سِرَّكَ مِنْهُ تَسْلَمْ مِنْ شَرِّ اور اپنے راز اس کے سامنے پہنچانے سے اپنے آپ کو رکو تم اس کی شرارت سے محفوظ رہو وَعَوَعِقِ غَرِّهِ اور اسی طرح ایسی باتیں جس سے وہ آپ کو نقصان پہچا سکتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں وَاِيَّاكَ وَالرَّغْبَ فِي مُشَاورَتِهِ کبھی بھی اس سے مشرع کرنے کی ضرورت میں محسوس نہیں ہونے جائے وَلَا يَغُرَّنَّكَ خَدْعُ مَقْلِهِ وَبَيَانُ زَلْقِهِ اس کی عصوں کا اعتبار بھی نہ کرنے وَلَا يَغُرَّنَّكَ خَدْعُ مُقْلِهِ وَبَيَانُ زَلْقِهِ اور اس کی تیز زبان سے نکلے ہوئے تمہاری تعریف میں بھی کلماتوں اس کی پروانہ کرنے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَدَائِ لِي نِفَاقِهِ یہ اس کی نفاق کی وہ رسیاں ہیں جس کے ذریعے وہ شکار کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ جس طرح بغض اور حسد کرنا جائز نہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں اس کی مخالفت میں اس کے پشت پیچھے باتیں کرنا جائز نہیں مقاطعہ کرنا جائز نہیں وہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ بھائی بھائی بن کے رہو خوبصورت معاشرہ بنتا ہی ایسے ہیں جس میں بغض نہ ہو جس میں حسد نہ ہو اور جس کے اندر لڑائی اور فساد نہ ہو اور ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی برائیوں بیان نہ کی جائے